دوستو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لئے بہت خاص ہے اور رمضان کے مہینے میں پانچ ایسی چیزیں ہوتی جو سال کے دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی دوستو آپ کو بتا دے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتی ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا سواب ستر گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں وسوسے نہیں دیلا سکتا رمضان کے مہینے میں ایک خاص رات آتی ہے جسے لیلت القدر یا فشب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن اس رات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے تو اسے اسی سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا دوستو اس رمضان کو ایسے گزارے کہ یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہو اور اس مہینے میں بہت ساری عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان مبارک اور ڈھیر ساری شب کامنا ہے